موسیقی 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 تو ہاں لوگ کہتے ہیں سلسلہ عربت آپ بھی اپنے پر بردگار کوئی نفر نامہ بیان کریں کہ آپ کے خدا کا حضر جبار کیا اور وہ کس سیدے بنا ہوا ہے کونے دیرے چاندی کے بغیرہ تو پیغمبر ایترام نے اللہ سے علم کے مطابق یہ ایسا قسم پڑھ کے جنائی اور خالق نے اپنے ساروں میں یہ ایسا قسم نافر فرمائی کہ میرا حبیب جو میرا نصب نافر اس سے خیلی کیے کہ میرا نصب نامہی ہے جو آپ نے سننی ہو یہ ایسا قسم پہ سیدوں میں ہے اور ہماری حضور قاضی میں اکریم امام کے چونکہ سائزہ اللہ حضر صحیحہ اللہ حضر صحیحہ و تصریف سے پڑھ دیئے کہ امام نے فرمایا خالق زیان کا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے یوں کی زہرائی میں جائیں گے ہی رائی میں جائیں گے جسنا جسنا ہم پیدا ہیں قرآنہ بال کی خال پارتا ہے وہ بال کی خال پارے میں کہ اللہ کیسا آئے اللہ کی قیدیت کیا ہے اللہ کی نویت کیا ہے اللہ کی ماہیت کیا ہے تو خالق نے یہ سورہ اخلاف بل ہو اللہ ناظر فرمائی فرمائے جو آدمی اس کو سمجھ لیں پڑھ لیں اور اس کے مقابق عقیدہ رکھ لیں امام فرماتا ہے میں لامن ہوں کے کیا پر کے دن خالق اپنی ذات کے بارے میں اس سے پڑھ کے بندے جب قوام نہیں کرتا ہے اور اکریم امامت کے پانچے اور سکھے دار جا ہے دونوں بات بیٹا فرماتے ہیں کہ جب پورا کل ہو اللہ پڑھ لکھو جس حالت نہیں ہو نماز کی حالت میں یہ نماز بگڑا ہا بے سر کوئی ہے کہ تین بار تین بار کی پرزر نہیں ہو دو بار دو بار بھی نہ پڑھ سکو تو کم پر کم ایک بار پڑھا کرو کہ دہا لکھا اللہ ربی یہ میرا رب ایسا ہے کہ جیسا کوئی اور نماز ہے بشرت ہے سبحان اللہ ناکہ نظیم ہو جائے گی یہ بندہ توحید کا مانے والا ہے اور یہاں تک موجود ہے رویتوں میں شیعہ صدوق نے اپنی کتاب کتاب پرزین علامہ بیرسی نے بیار الحنوار میں اور بات علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ من باز ولم جو شرک باللہ داخل الجنہ جو اللہ اس حالت میں مر جائے کہ خدا کی توحید کا صحیح مانوں میں اکرار کرنے والا ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو اس کا انجام ہی ہوگا کہ وہ جنت اور جنت اور جنت اور اپنے پاکے ہو اور پورے کل اولد عام دوتوں پر ایک خصوصیت حاصل ہے میں نے بحمد اللہ کو تفضیر قرآن لکھی ہے تمام دوتوں کی خواب لیتی ہیں ان کے خضائر لکھی ہیں لیکن میں نے پورے قرآن میں کوئی ایسی حقوق تھا اور نہیں دیکھتی کہ جس کے بارے میں آل محمد نے فرمایا ہو کہ ایک آلی پانچ نمازیں پڑھے یونیہ اور کھل میں کسی ایک میں بھی پورا کھل ہوگلہ نہ پڑے تو اس کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ تو نماز نظاروں میں سے نہیں ہے اور نہ یہ حوایت کسی اور سورت کے بارے میں بہی نظر سے مجھے ہی ہے کہ فرماسے پورا ہفتہ جمعے سے لے کر جمعے تک ہفتہ دلڑ جائے اور آنسی کسی نماز فریدہ یا نماز نافلہ میں سور اخلاف نہ پڑے فرماسے وہ اب اللہ کے دیر میں ماشور ہوگا محمد آرادی کے دین اسلام تو اس کا حجم نظر نہیں ہوگا اللہ پڑے محمد وآلہ اللہ پر پہلے میں محمد اللہ پڑے لیے موسیقی 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 کسی قریب قرآن کا موقع نہیں ہے قینات کے لئے بھی موجود اور سانے کا ہوتا جسی قریب کا موقع ہے لیکن باقی رہے گے سمیرات کہ قینات بنانے والا ایک ہے یا قولت کا شریک بھی ہے آیا وہ ان آنکھوں سے نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا وہ کسی زمان اور مدان کا پاپند ہے جو زمان اور مدان کی حقوں سے باورا ہے نیازہ یہ کسی قریبات ہیں یہ نگری ہیں ان پر بہت شکر کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے ایسے بھی خدا کے ماننے والے ہیں جس کو زمان کا پاپند مانتے ہیں اس کو کسی مکان میں جانتے ہیں اللہ کی ہوئی توزیر کے قائل ہیں جبکہ ہم شیعہ نے ایدر قرار ان باتوں میں سے کسی کا بھی قرار نہیں کرتے تو یہ قریبوں سے ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے قرآن سے نبی اور آل نبی کے فرمان سے اور اگر سرین کی روزنی میں کہ خدا بھی کسی زمان اور مکان میں رہتا ہے یا وہ حال کے زمان اور مکان آئے اور اس لیوں کے ماں آرہا ہے آیا دنیا و آخر نے وہ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا اس لیوں کا ثبوت خدا کو ماننے کے لاز خدا کے قرآن سے پیش کرنا پڑے گا یا اس کے پیٹے ہوئے آدم و لفیان کے فرمان سے پیش کرنا پڑے گا یا پھول کی قائم مقام بارا ایمانوں کے قرآنوں فرمان سے پیش کرنا پڑے گا جس کو ثابت کر دیں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے اور جس کی آلے محمد زفیدہ دیں گے ہم ان کا اصبار کر دیں گے سر رات پڑے محمد آلہ گنازہ اسلام کا جو بریاںی مضحلہ ہے جو بریاںی حدیدہ ہے جس پر اسلام نے قرآن عریان آدم سے پڑھر گوہ دیا ہے وہ ہے توہیدِ پرگوہ دیا کہ قینار کا حالق مالک مالک قینار کا حالق قینات کو بہت و حیاتی ضدیوں میں چکرنے والا قینات کے لبے رسان کو اپنے قفضے قدرت میں رکھنے والا اور نظام قینات چلانے والا اخیلہ خدا ہے کوئی وستاتی کی شائع میں شریف نہیں ہے اہاں بشت وردہ قرآن پڑھنے والے ان کو خدا نے قرآن پڑھ لیتی اور قضو سمت یعنی کے ساتھ تو بھی بھی ہے وہ بس بہت کی گواہ انہیں میں کہ ہر چل ربوں کے بعد ہر چل ربوں کے بعد حالے قرآن پڑھ لاتے ورہا انسا حال کا ہوں میرا عبید ان خودوں کے مجھاڑیوں سے تشک یری کرنے والوں سے بگر آپ سوار کریں کہ من خدق سماوات بر حرزہ کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو لیکو لند اللہ مشرق بھی پیدا کی دعا ہوکے کہیں گے کہ اللہ نہیں پیدا کیا ہے بگاؤن شاید وہ مشرق سے شاید میں نے کوئی شیئر بناؤں گا وہ مشرق تھے پر اللہ کو خالق زمین و آنکھ مان جانتے تھے وہ مشرق سے سیدہ خودوں کو کرتے تھے لیکن خالق اعتبار کے راضق ہونے کا اور اس کے مدفعہ کائنات ہونے کا ہنسار نہیں کرتے تھے بار سے کتنی تھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے خداوں کو بھی اپنے خدا کا شریف مانتے تھے کہ سارے کام اکیلہ خدا نہیں کرتا یہ چھوٹے خدا بھی اس کی مدفع کرتے تو سارے قدر بھی یہ کارلوات راجعوں نے خلائی کو کئی خانوں کے صفیب کا رکھا تھا جن لوگوں کی تاریخ اسلام پر نظر آئے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے مشرقین عرب کا عقیدہ چاہتا اور پیغمبر تورید کا پرچار کرتے ان کے اقایت میں کیا چاہئے صلاحات پر مانی وہ جانتے ہیں کہ تین سو ساٹھ مت تو صرف خامنہ اتابہ میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے لابے جو بھروں میں پڑے تھے وہ علق تھے جو سفر کے خدا تھے وہ علق تھے جو حضر کے تھے وہ علق تھے امیروں کے سونے کے خدا علق تھے وہ قرم سے طبقے کے چانتی کے خدا علق تھے غریبوں کے لوہے کے علق تھے اور جو بالکل تندار ہوتے ان کے آٹھیں ہوتی کے خدا علق تھے حضر کے خدا علق تھے درقے فالی بڑھی آتی توڑ کھوڑ کے خدا کو تھا جاتے کہتے جب دیکھے بہر بنا لے گے جو حضر پڑے وہ حضر پڑے وہ حضر پڑے وہ حضر پڑے حضر پڑے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ میں نے سیرے لیے پیدا کیا تو ہر چیز انسان کی حاضر کی انسان کو حاضر نے مخدوم میں گینات بنایا تھا لیکن مخدوم جب کس مخدوم ہونا چھوڑ گی خود حاضروں کا حاضر بنی آئے جس کی عقل سے ماتت کرنے کو دی جاتا ہے حضر پڑے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محجے کرنا چاہتا کہ تاریخ اطلاع کا اور تاریخ اطلاع کی قفار مشرقین کا لپی رواب یہ ہے انہیں خدای کو کئی خانوں میں تقریب کا رکھا سکتے کہ یہ خدا اولاد دیتا ہے یہ خدا جہداد دیتا ہے یہ خدا مماروں کو شفاہ دیتا ہے یہ خدا آوائیں جلاتا ہے یہ خدا بارش پر آتا ہے یہ خدا پسنے ہو آتا ہے یہ خدا ممتوں میں کامیابی اطا کرتا ہے یہ خدا آبی کچھ کے رات میں گر جائے تو نجاب آتا کرتا ہے یہ سارے چوتے چوتے خدا مان کے قیدد صاحب کے بڑا خدا وہ ہے جو آس مانوں کی بلدیوں پر رہتا ہے اور یہ سارے اس کے معامل اور ممیدہ ہیں جب سے ہمبر اسلام نے یہ اعلان کیا قول اللہ اگرہ آگل اللہ سکرے ہوں اقرار کرو قینات کا خالق سینات کا خالق سینات کا خالق سینات کا مدبر سوام قینات کے کام کرنے والا صرف اکیلہ کلا ہے کوئی خود کا شریف نہیں ہے لَقِيَتَّقِ فَاِبَتَمْ وَلَا بَلَغَ وَلَا بَدِيرًا وَلَا مُشِیرًا نَبْلَلَّا کی بھی بھی خید زمان کو قارب یہ بھی قرآن قبر دے رہا ہے اَجَانَ الْآلِحَةَ اِلَاہَنْ بَاہِدًا اِنَّا آغَا نَشَئِ وَلُوْجَا یہ بڑی عجیب و غریب کیلہ ہے کہ مظلمانوں کا نبی کہتے ہیں خدا کے ایک ہے خود اس کا شریف نہیں ہے انہیں سارے خداوں کا مجیومہ دکھا آنے ہیں سارے خداوں کا اطمال ہنجھے کہتے ہیں خدا کے ایک ہے یہ بڑی عجیب بات ہے سناسے آپ جن کے ماں حیران ہوں گے پڑھے لکے لوگ جانتے ہیں کنے پہ غنبر کو پہلے کموں لالک پہ جانتے ہیں پڑھا نا چاہا تو آدمی بھی کہ پہ غمبر اسلام پہ جا کر جو سوہید کا پرچار کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یہ دوسرے خدا نہیں ہے کون کا مستب کیا ہے آیا وہ ہم سے حکومت کرنا چاہتے ہیں نیزیر کا کھڑا 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 وہ دولت کو پڑھا چاہتے ہیں کہ چند محید پیدا کرو ان سے پیشے باتھو یا کسی ہمینے آراب سے جانتی کرنا چاہتے ہیں تاکہ نبوگر کا پھڑا کھڑا کر کے جیسے چاہے اپنے مریض کی بہنگ بیٹی میں جانتی کر جائیں تو اگر وہ چاہتے ہیں سرداری ہم ان کو بلا شرکتے غیرے اپنے سردار مانے کے لئے تیار ہیں اگر وہ بہت سردار چاہتے ہیں ہم پورے آراب کی دولت اتکسی تردوں کے قدموں پر بے سبار کرنے کے لئے تیار ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں میرے پائیں ہاتھ سے رکھ دیں اسے بڑی اور گراند علیہ جیس کیا ہوگی تو برماسے مجھے خطا میں اضاف خالق کو مانے کی کہ جس کے قبض ہے قدرت میں میں مصطفہ کی جان آئے میں اس کے موجود ہی کوئی بات نہ ہوں کا جو ہم کہے رہا سارے تکبیر اللہ سارے رسالات سارے حیدری اللہ 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 پہلے کمہ کا جار دکھایا جب پہلے آپ پر اُتھرے نہ پھتے تو پھر آپ خمکیاں دینوں شروع کر دیں جب یہ پروردگار کی کوہید کا کلمہ مد کر دو ہمارے خدا ہم کا شکمہ کرنا چھوڑ دو ورنہ ہم آپ کی شمع حیات کو بجا دیں گے لنوکر جنہ کا آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے ہم آپ کو بائیکارڈ کریں گے سوشل بائیکارڈ نہ ملیں گے نہ ملائیں گے نہ بیٹھیں گے نہ بیٹھائیں گے چنانچہ ساری کے انسلام دوا ہے کہ عربوں نے مشرکوں نے سارے عربیں استعمال دیئے تین سال سب میں رحمتر کا سوشل بائیکارڈ نہیں گیا رحمتر نے شوئے میں ابو صالح نے تین سال قدارے شبلی نومانی نے ساری کے ظلام میں اور باقی کو رحیم نے کہہ دیئے کہ ایتے بس کے تین سال تھے نہ کوئی جو کوئی کھانے کے لیے فیرام پر لیتا گئے کہ وہ ختم ہو گیا جو پینے کا پانی کا وہ ختم ہو گیا باقی ضروریات دلی مہانا یا تو درستوں کے پنکے تھا آکے گزارا دیا جاتا سالاتوں کا پانی پی پی کے وقت گزارا جاتا اور ہر ملکھٹ کا نگا ہوا تکے گئی سب خون مار کے دشمن پی رمبر حیثیلان کی شمع حیام کو بول دا کر دے جزرس باری راہ دنیا کھوٹی اور جناب ابو طالب جاگ جاگ یہ پی رمبر کا بس پر تبدیل کرتے ہیں سبھی پی رمبر کو جدا کے ایڑی ملی کو یہ بس پر لٹا دیتے ہیں سبھی ایڑی ملی کو میزار کر کے جناب ابیل کو صلاح دیتے ہیں سبھی جناب ابیل کو جدا کے جاپر سیار کو لٹا دیتے ہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی دشمن رات کے ثمیے میں شمع کے امھیرے میں اگر کوئی شبخون مارے تو میرے چاروں بیٹے قربان ہو جائے میرا فتیجہ محمد ملی یہ بڑا فکر کا مقام ہے سبھی جناب یہ کہ تین سال کے بعد جب وہ معیدہ ختم ہوا کابر خند ہار جائے سیار کا کہ تین سال کی مصیبتیں جیلنے کے بعد ہر پی رمبر کے عدم و عراضہ میں کوئی لچت پیدا ہو گئی ہو گی اب خدا کی بہتانیت کا پہلے طرح پہلے کی طرح شد و مند کے ساتھ تقرار نہیں کریں گے اس پر کی ساتھ نہیں کریں گے ہمارے خداوں کا شک و شکایت نہیں کریں گے لیکن ان کو مقا نہیں تھا کہ سونے کو اگر آن میں نہ نہ جائے تو رن آؤٹ نہیں کرنا پیغمبر خند ہوں کی نکلے اس پہلے سے بڑھ کر کر خدا کی بہتانیت اور ان لوگوں کے منائے ہوئے خداوں پر شکم و شمایت شروع کر دیا جب کفار نے دیکھا اس بسوشل بھائی کارٹ ابھی پیغمبر پر کوئی اثر نہیں ہوا تب پیغمبر کو وہاں سے نکالنے کے پروراں بنائے گئے چنانچہ یہ پیغمبر نے جو ہیرن کی پہلے کو پر ہیرن کی چند صحابہ نے حقشہ کی درہ جب وہ بھی ناکام اس میں بھی کوئی پاک ناکام ہو گئے تو پھر پیغمبر اکرم کو ماں ان کے ماؤں کو قبیل آ کے اور ماں ان کے اصحاد اور قلمہ ہو کے نکالنے کا پروگرام بنایا بلکہ پہلے تو پیغمبر کو شہیر کرنے کا پروگرام بنایا لیکن خاند نے ان کی اراضی کو حیدر اکرار کو ان کے دکھر بھی لڑا کی اور پیغمبر کو رات و رات باہر نکال کے ناکام بنایا دل چاہتے آگے پڑھنے سے پہلے درہ شبہ حیدر کی بارے میں بھی دو ہوں لے کہتا جو سروا پڑھے گو اللہ 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 جنابی میں رحمبر اکرم کو حالت نے بھی فرمائی کہ میرا حبیب آج رات کفار اور کشری دین آپ کو شہیر کرنے کا مفتن ہی راتہ مر چکے ہیں اور اس کے لئے خوبصورت حطمان صحیح کے قاسی لینے کا بھی پیس رہو دوں گا ایسا کہ مختلف قوم و قبیلے یا پیغمبر اکرام کے شہادت میں شریف ہوں گے تو بنی حاکر بہوڑے بہادر صحیح پر وہ سارے عربوں سے قیسے اس سے کام لے سا گئے پیغمبر نے پوچھا فامے والے کیا ہو میں اشارت ہوا حلیب آج رنسر کے بلا دو اور رات کے حمدے میں جان سے بکم جاؤ ہیرتکار کے بلینے سے پیغمبر نے پڑھے اکتہار کے بات کیونکہ میرا محبوب یہ محبوب نہیں بلکہ سوئید آئے لیکن ذکرہ بات آئیے تو جملوں کو جملوں میں گارہ کرتا جاؤں جنابی امیر کو گناہ کر میں حمد نے پورا جہال بیان کی سننے کے بعد ایڑی ولی نے یہ سوان نہیں کیا کہ آپ کے بس طرح پر اس خطر لاکھوں میں پر سونے سے میری جان بچ جائے گی یا طلب ہو جائے گی ایڑی نے سوان کیا تو یہ کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی حمدر اقرام نے فرمایا ہاں یا علی یہ خالق نے یہی قبر دی آئے کہ اگر آپ میری جس طرح پر ہو جائے تو میری جان بچ جائے گی وہاں نے دین کہتے اسلام میں سہلا سائد ہے شوکر جو کیا دیا وہ ایڑی ولی کا سوان شوکر اللہ حیدری یہ حیدر اقرام نے اپنی یقینِ نیاز اپنے خالق والق 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 کی جوپر پر رکھ دی اور اگر کی آئت خالق والق میں ایڑی کیرہ شوبر گزار دی کہ تو نے خجیس قابل بنایا کہ اپنی جان کا نگرانہ بیس کر کے تیرے مطفیٰ کی جان کی قابل کر جنابی اس قیل کے سبر سے چلتے تو دنیا گردی آئے کہ انہیں کہا کہ یا ابا کس حرما تو مرصدہ جب بھی انشاءاللہ ہم نے سامنی نبی یقینِ قربان پھولی آئے کہ ابا کس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کو پرامل کریں مجھے لٹائے اور مجھے دعا کریں اللہ نے چاہا کہ آپ مجھے سبر کرنے بار مجھے پائیں گے ایک بار کہتے ہیں یہ پیدانِ نظر کا یادِ بکتب کی کرامت کی سکھائے کس نے اسمہیر کو آنا بھی پرزن کی اس نے کہا تھا کہ میں جلدہ کینا میں قتل ہونے پر سبر کروں گا ان کی تو بول گائے جائیں اور انہیں اپنی شہادت کی خبر سور کے سکھتے شکر میں جو جائے کس کا نام بھی نہ لیا جائے کس کا نام اکھا پھائے دردتو جناب اسمیر کا نام بہت عظیم آئے اس میں کوئی شاہد نہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جناب اسمائی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو قصیبت جانتے سے کس کی سبر کرنے کا حق کر رہے ہیں سبر ہوتے قصیبت پر شکر ہوتے دیمت پر اللہ کی بھی ہوئی جان کو اللہ کی نبی کی حفاظت میں قربان کرنے کو اللہ کی حفاظت میں قربان کرنے کیا صرف کوئی شاہد ہے صرف کوئی شاہد ہے صرف جان کوئی شاہد ہے صرف کوئی شاہد ہے صرف جان کوئی شاہد ہے موسیقی 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 چنانچی یہ مدانہ آسان ہوا سوہو پر سوہیتا کھوٹا تو فات اندر تاکے لوئے جاگردائی کو ایڈی وزی نمدار ہوئے پوچھا تاہی کہاں میں پر میں کو میرے سپرک کر کے اپنے کو انہیں پوچھو گے کہاں حج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خالق نے نبی کو بجا لیا پر کامل نے کوئی حق و کوشیر کرنے کی یا وہاں سے جیس نکالہ دینے میں کوئی کوئی بہائی نہیں کی تھی جو تو کیا تھا دنیا جانتی ہے اور ہم کیا تھا تک مکانے قفر میں کہتے رہے گی کہ اُس طبی کے قرمہ وہ ہے کہ اُن کے قاتل بھی اُن کے قدر کی سوشی کرنے والے بھی اُن کو دینے والے بھی اُن کی چاکھری ڈقیل پر صحی деревہ دنیا کہتا بھی کوئی سعافت نہیں پالا بلندتا سلو بلندتا نہ گو پہم پر نے چار ہزار کنس دوسروں کو یہ دع ayudar دکھائے کنریفیbia قدر میں چھالک رہی ہیں لیکن وہ لوگوں کے مطارق پر لوگوں کے اقرار پر کہ یہ کو یہ کوئی دکھاؤ وہ کوئی دکھاؤ لیکن جو توجہ تھا حسنائن کے نانے تھے حسنائن کے دار نے امریم حقی رسالت کے ساتھ دار نے خود اپنی طرح پیش کیا تھا وہ صرف یہ تھا آپ سوچیں گے وہ قومتا کوئی دار ہے میں قومتا وہ پیغمبر کے کردار دار آپ سے بلت اجنبیر تو بھی کون ہوں اور آپ میرے صدرے ہی اپنا کافر ہوں وہ مجھے نبی نہ ماننے والوں وہ میری صادت کے شک و شبہ کرنے والوں کیا تم غور نہیں کرتے اگر اسے کام نہیں لیتے کہ میں اپنی دلگی کی چالیس بہاریں ان پیدایت کے لیے کا شباب تک اس کے کمال و کمال کمال تک چالیس بات تمہارے اندر گزار چکا ہوں اگر تمہیں میری نبومت میں شادہ ہے تو آؤ میری کردار کی طرح بھولی اٹھاؤ ہو 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 جبانوں پہ تابیں لگ جاتے ہیں پیغمبر کے دشمن جردنے چھوکا لیتے ہیں لڑنے مرنے پہ سوٹ جاتے ہیں لیکن پیغمبر کے کردار کی طرف کوئی بھولی نہیں اٹھا سمجھا اور پیغمبر کی چاہدارے اس مدفار کسی طرح کے آونا پر کوئی شباب ثابت نہیں کرتا بہالہ اے بلندر صلوہ اور اے تاب اے تابیں لگا پیغمبر کے جو دیکھنے گالا بھی آ گیا ان کے قتل کی دو ساوی مستیار کی گئی پیغمبر کا کوئی نہ اخلافی جرب تھا نہ کوئی خدا کا تطور کیا تھا نہ کوئی محلوم کی اثر بھی کی تھی اگر پیغمبر کا قفار کی نگر میں کوئی سب سے بڑا جرب یہی تھا تو یہی تھا کہ وہ توحید سنگوزگار کے قائل تھے اور لوگوں کے خلصات پتہوں کو خدا نہیں مانتے تھے سلمات پڑھو محمد و آمد شاہدہ بسا شہدہ یہ پیغمبر اے اکرام توحید فرق وزگار کے قائل تھے اور مجرے تین عرام تین سو ساکھ خداوں کو بھی خدا کا شریف خار مانتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ان سے اتحاق جاتا تھا کہ ان کی تونکھی باتت جو کرتے ان کے سامنے درجلی جو جو آتے ہو ان کی پرستے جو کرتے ہو یا ہم نے بڑا خدا تم خود کے جو بڑا ہے تو کہتے مقاونا تو وہ ہم اللہ لیجو قدرِ قناہ اللہِ ظلمہ ہم ان چھوٹے خداوں کی پرستے کسی یہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بڑے خدا کر پہنچا دیں اس کا نغردہ تو بنا دیں تو کوئی شریف نوادی کیا اگر کوئی مفیلہ کرنا ہے تو اس کو مانو جس کو خدا بنا ہے تمہارے منائے ہوئے تمہیں خدا کر نئی پہنچا دیں سلوان کو محمد وآلہ کی وجہ ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ خدا کر کون ہے تو کوئی وفیلہ بنا ہو فرما سے سب تکونی رہے وفیلہ خدا کر کوننا چاہتے ہو تو کوئی وفیلہ ڈھونڈ کے لاؤ جو بھی وہ چیز جاتی ہے جو موجود تو ہو پر معلوم نہ ہو اور بنائی کوش ہے جاتی ہے جو موجود ہی نہ ہو تو اللہ نے وفیلہ بنانے کو غم نہیں دیا جھونڈ کے لانے اور پیش کرنے کو غم دیا ہے جس کے مفعہ چلتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نے واری کبھیلوں میں وضاع کروں گا کہ وفیلہ بنانا خدا کا اللہ کے منائے ہوئے وفیلے کو پہچان کے خالد کی بارگاہ میں پیش کرنا ہر نوں کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ بلند تر صلوات یہی وجہ ہے کہ ان کو مشرقین کو مگر کوئی تن تھی کوئی دن تھی کوئی عذابہ تھی تو خدا کی مہدانیت کے عقیدے سے تھی چھوڑا تھی یہ خود قرآن قبر دیتا ہے وَعِذَا زُمْتِرَ اللَّهُ بَحَتَهُ بَفَرْتُو اللہ فرماتے تم عجیب بندے ہو کہ جب میں اللہ کی مہدانیت کا ذکر کیا جائے تو تم کافر من جاتے ہو اِلْقَار کرتے ہو وَعِذَا وَعِذَا تو میں اللہ کا شر کیا جائے تو پھر ایمان دادے ہو یا یہی حقی عمودیت ہے کہ دعو جوہاں فرماتا ہے وَعِذَا زُمْتِرَ اللَّهُ بَحَتَهُ حُسْمَاتَ قُلُمُ الَّذِينَ اللَّهُ بِنُونَ کہ جب اللہ کی مہدانیت کا ذکر کیا جائے تو جو بے ایمان لوگ ہیں جو مشرق لوگ ہیں ان کے سیڑے کاج ہو جاتے ہیں ان کے سیڑوں کے سیور بدل جاتے ہیں یہ خدا کی توحیص کا مانت ہوئی ہے کہ ہواں خدا پر جھوٹے ہیں سلوہ پڑھو محمد وعالیت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسلام نے دنیا کو بلایا کہ تم نے جو خدای کو مختلف خانوں میں صحیح کرتا ہے کہ بار سے قرآنہ کرتا ہے کہ اولاد قرآنہ میں خدا دیتا ہے کہ ہواں قرآنہ میں تو جلاتا ہے کہ مشکل افرانی دیوی آپ باہر میں کرتے ہیں یہ سب غلط ہے لا کائنار میں کوئی علیہ نہیں لا الہ الا اللہ علیہ صرف ایک خدا ہے اس کی خدای میں کوئی خود کو شریف نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ عبادت میں لمدر لمدر اور نہیں تو چار کیلوں کو چار کیلوں میں اپنے خانے کو مانے کو باہر سمجھنا چاہیے یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان سلمان پڑھے محمد و آدھے اللہ 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 نبی اور آل نبی کا فرمان پڑھا جائے کتابوں کی مرد دردانی کی جائے چودہ سو مصر کی خودت نے علماء شیعہ نے جو کاب سے کی ہے ان کا عدنا سمجھنا کیا جائے ایک یملہ سہتا جان مصر کی قادم رشید ریضا مفتی محمد آبد دو جنہ نہجر برادہ آس علی قادر جنہ برادہ وہ جنہ سے شایع کیا ان کی شرع لگتی ان کے شگر تھے اور رشال ہمار مصر سے دکھاتے تھے انہیں شمار میں ایک بات لگتی کہ شیعہ مضب کے پاس کوئی علمی لگ لگ دے کر نہیں ہے ہمارے قومہ میں حوالہ دیتے تو ہماری تفقیل ہماری تاریخوں ہماری دیتے تو ہماری حدیثوں کی حدیثوں بغیرہ جو نجا پسند یہ غیور آلد نے یہ میرے شیخ اجازہ بھی ہیں آہائے تضورت سہرانی آل اللہ مطاب ہو برابی تل جنان اس غیور پر زند تشیعہ نے سلم اٹھایا اور مذہب سبیہ نے جو قدمات کی ہیں جو کتاب جو انہوں کا دار کرانا شروع کیا چھویس اللہ وہ کتابوں کے سبور مہجا دی جا چی ہیں اب تفریف کا سکھنا شاری کا کہ مہور جے آکر وہ زند پانی کر دیا شبی جن دکھی جا چی ہیں لیکن کیا لگی جن سرطہ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا آمن کوئی آمن نے مطمئ یہ کہہ دیا کہ شیہ خضہ میں کوئی تفریق گذری نہیں ہے کھلانا خلانا مخبر خلانا خلانا داگ خلانا پھر پھر خلانا 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 بھر خضہ میں کوئی تفریق رہی جائے تو لبنان کے غیور آمن لی حقی عمین اور عام اللہ علیہ وسلم 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 زین العابدین کی مقدر دعاوں کا مجموع نہ ہوتا مسلمانوں کو قوم بگا تھا جب اپنے خالق کو مالک کی بار دا دے اردو نیاز کرنے کا حریقہ کیا ہے شانے کی بریامت آئی تو ہمیں ہی مجرابی امیر کے خودوں نے اور اگر اللہ کی اردو نیاز کرنے کا سبب سکھایا تو زین العابدین کی دعاوں نے آئی دنیا تو یہ کہہ رہی ہے لیکن اپنے کو توبیق نہیں ہے جب مولا کے نام پہ جانے پرمان کرتے ہیں جب مولا کے نام پہ ہم اگر صداف نارے لگاتے ہیں وہ مولا اپنے خودوں میں فرماتے کیا آئیں اور اپنے گناہوں سے چاہتے کیا آئیں دنیا زین العابدین کی دعاوں کی حضار ہر ہر موقع کے بارے میں منا پڑ جائیں بسوانا جاؤ تو یہ دعا پڑ نادا آپ دنیا سے گلر جائیں اور کی بخشیں چاہتے ہو تو یہ دعا پڑ اگر صداف پہ چڑ جائے یہ دعا پڑ جائیں یہ دعا پڑ جو ماندو یعنی دلگی کے ہر ہر صحبے کے بارے میں امام کی بتائی ہوئے دعایں موجود آئیں وہ پڑ سے نہیں تھے جنسیوں میں کوئی جنسیوں منقلوں میں کوئی عمل مل جائے جو کسی امام سے بھی منقل لہو کسی کا بنایا جا ہوتا ہو ان پر جانے قربان کرتے ہیں بلانی جنگری میں یہ عمل لکھا ہے جو بلانی کتاب میں وہ عمل لکھا ہے جو بلانی کتاب میں یہ عمل لکھا ہے وہ جن کو آنے آنے محمد جیسے رہ کر رہے نماع عطا پر آئے ان کو غیروں کے ذکر آنے پی جانے کی نقصہ سارے حضرین سارے بلان صلو حضرت بلان میں جا ہمارے صادقے میں اپنا اپنی رائی بلانی کتاب میں ہے کہ کل یو معلم یفروش من حاضر لکھے مو و ذکر حرب و عمل حرب و عقیدہ حرب و وزیفہ جو آل محمد کے گھر میں نہ نکلے ان کو باقل سمجھ کے چھوڑ دو ہمارے گھر سے بھی اس کو حق سمجھ کے پکڑ دو ماشاء اللہ زندہ بات سلوات پڑے موہ اللہ 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 اپنی شرک کی لانتا سے پچھ سکتا ہے کیونکہ شرک وہ نہ قابل موافی جو رب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں جا کہا یہ ارشاد موجود ہے اللہ 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 جو گناہ جائے کہاں لیکن شرک وہ گناہ جو قابل موافی نہیں لہذا شرک میں بجنا ہے تو توحید ان چاروں افتانوں کو سمجھنا پڑے گا اور ان چاروں قسموں سے جو شرک کی چار قسم سے بھوٹی ہیں ان سے دانسن کو بچانا پڑے گا جو کہ توحید کی چار قسمیں ہیں سب علماء آلام کا اتفاق ہے توحید ذاتی توحید صفاتی توحید افعالی اور توحید نبانتی توحید ذاتی میں خلال آ جائے تو شرک ذاتی پیدا ہو جاتا ہے توحید صفاتی میں نقض پیدا ہو جائے تو شرک صفاتی پیدا ہو جاتا ہے جو توحید افعالی میں خلال پڑ جائے تو شرک افعالی پیدا ہو جاتا ہے توحید افعالی پیدا ہو جاتا ہے دلن پڑ جائے تو شرکی کی باستی لازم آتا ہے ارکشار قسم کے شرکوں سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے توحیر کو چاروں کس کو بڑھے تم ماننا پڑے گا اور شرکی چاروں کس ہم نے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا جسد دلوان پڑے وہاں آدھے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا اگر آپ کا آج ارکتوں کو سلاف انشاءالہ بات میں بیان کی جائیں گی کہ اللہ کی ذات میں کوئی کوئی کا شرک نہیں ہے اللہ کی ذات ہماری ذات سے جان یہ سید آئے یہ غیر سید آئے جب جو غیر سید آئے کوئی چوندری آئے کوئی کومل آئے کوئی خان آئے کوئی مدک آئے یہ کوئی میری طرح شکو ہے مجھے کوئی لوگ ڈکو لیتے ہیں کوئی نیچ پیلک دیکھتے ہیں پر ایک صاحب نے میرے کلام مرمول لکھا رہا ہو کہ برچے میں بھی جانا تو برچے والا بھی نہیں کہا انہیں تھا میرے نام کے پاکہ نشکی لیتا کہا پہلی سے بچا جاتا ہے کہ اس کے دو دور میں دور میں ہمارا کنونسر ہو رہا تھا انہیں کہا اس پڑی کہے کہ لوگوں کو مطمئنج ہونا چیئے ڈکو لیتا ہے نشکی بڑھ رہے تو میں جو اس نے کہا تھا اللہ کے بند کو ڈکو میری ذات ہے کہ نشکی میرا ارمان ہے جا تھا وہ میں نے نیچ پچھنا میں جا کے پڑھے ہیں ان میں کُل تضاق نہیں ہے لیکن یہ والے مجھے کوئی نشکی لیتے کوئی ڈکو لیتا ہے لیکن جو کچھ میں وہ سب جانتے ہیں تو میرا نام محمد ارمان ہے تو جہاں وہ یہ ہماری ذاتیں ہیں لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ نہ سید ہے نہ غیر سید ہے نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی چودری ہے اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ باج کُل وجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لا اول اولیت ہی ولا آخر اول آخریت ہی ہم اتنا کہتے ہیں نو کی کوئی اقدا ہے نہ کوئی انتہا وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اول 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 آخر اول ظاہر اول ماخد سب سے پہلا بھی کوئی ہے اور سب سے آخر میں بھی کوئی ہوگا وہ ظاہر بھی ہے وہ ماخد بھی ہے ظاہر اتنا یہ کئنات کے ذرے ذرے جو کا جلوہ نظر آتا ہے اور بات سے اتنا یہ نبیل بھی کہتوے نظر آتے ہیں ماں عرف ماں تحقا مارے وزے اے پر وردگا کیوں گے پہتانے تحقا ہم بھی ادا نہیں گا سلوہ کرو محمد وعالی اسے نظر کیا آئے گی اسے نید رہی آتی اسے نید کیا آئے گی سب سے اوند بھی رہی آتی وہ کئنات کا مدبر ہے وہ کئنات کا نازق ہے کئنات کا حالق مالک مالک ہے لیکن سب ہی اوند کا بھی نہیں ہے جو ختم ہوتی ہے وہاں وفلا یعون ہو حفظ وما وہاں وہاں وعالی وعالیم وہ بنا شرکہ لے ہے نظام نظر کا ایناد چلا رہا ہے آسمان و زمین کا نظر چلا رہا ہے اور یہ دونوں نظر چلا رہا ہے اس کو تھاگا کا نہیں ہے لابا کو لہو تھے نا تم ملاب ناؤں نیم تو مجھائے کلو کے اوند بھی نہیں آتی اے ربا حفو صاحب یہ کھڑ جزائی قوم نے حضرت اپوزہ نے کہا اپنے خدا سے پوچھ کے بتاؤ کچھ تاری قینات کا نظام چلا رہا ہے کبھی تھاکر کو بھی جاتا ہے اللہ کی نبی نے بڑا سمجھایا کہ وہ سوتا نہیں وہ بھی چاہتا رہتا ہے کہے لگے نہیں ہم آپ کی زمانی نہیں سننا چاہتے خدا سے سنوان مجھوئے انہوں نے کہا ہمانا سوال پیش کرنا پڑا یالا پوکھوں گا ہے کہ تیر میری قوم یہ کہتی ہے خالد نے پڑھ رہا ہے اپنے خدا سے قوم کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں ایک ترخیب آتا ہوں پانی کے دو آنکھ بڑھے لیے پانی کے پیالے لیے ان میں پانی بھگ لو آنکھوں پہ رکھ لو شاہر کرنا چاہلے چکرانا چاہے کہ پانی ربھیر پہ ربھائے جائے حضرت اپوزہ نے سامیر حکم کرتی اور دو آنکھ بڑھے لیے پانی بھڑھا آنکھوں پہ رکھیں کہ بہت ہے کہ کئی پڑھے لیے چکرانا جائے معلوم ہوتا ہے سبلی کے رکھوں پڑھ کر کے ساتھا ہوا حبیق قرمی کا موزم کا صداعہ نے ہنڈی اب آپ ہوں کیا ذرا چال جب آپ کے جاؤں کے جلے تکی کو موز آئی یہ پیالہ پیالے سے چکرانا چکرانا یہ چکرانا چور ہو گئے یہ پانی ربھیر کے پہنے کہاں سنا بھی چکرانا جاؤں گے اور افوز کرنے لگے بلانے تو بہتا خیال کرنا پیالے چکرانا جائے روح نہ جائے پانی بہے نہ جائے اب کیا بنے گا آوازِ مدرہ سائی موزہ تیری قوم کا جواب سوال کا جواب بلگی ہے تیری آنٹ نہ گئی دو پیالے پیالے چکرانا 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 چور ہو گئے اب تو بھی بتاؤ اور تمہاری قوم بتائے اگر تمہارا خالق قوم بھی کبھی دو جاؤں گا تو یہ اجرامِ حلقی حقا فکرانا کی کوئی شیعہ سے ذہن میں آئے ہوئی یا فاجب اور موجود ہوگی یا ممتن الوجود یا ممتن الوجود فاجب اور موجود ہے جس کا موجود اس کے لیے فاجب اللہ کے موجود کبھی موجود اس کے علاق نہیں ہو سکتا علمات کی تاثیب اور بردہ میں شیعہ کی تعلیم یہی ہے تلکہ سارے بکرمانوں کی کہ فاجب اور موجود کائنات سے صرف ایک ہے اُس کا شریک نہیں تاکہ جو بھی گلند و بازہت کیا ہیں وہ اللہ کی مقروضہ ہیں کُن کی افضلہ بھی ہے کُن کی انتہا بھی ہے ملادت کا دن ہو ہم جیساں بناتے ہیں مفاق کا دن ہو ہم غیرے سے ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کو ہے جس کی کوئی افضلہ اور انتہا نہیں ہے باقی ہے کہ اللہ کی توحید سفاتی اللہ کی سفاتی حقیقیہ ذاتیہ این ذاتہ ہے وہاں ذات و سفات میں جدا ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ آنا کہتے علم آلات اللہ آنا کہتے قدرت آلات اللہ آنا کہتے سماو برسال آلات اُس کی سفات این ذاتہ ہے اور اُس کی اپنی ذاتی ہے کسی اور میں اللہ کو یہ سفات حقا نہیں کی لیکن کائنات میں کوئی حسنی اللہ اِس کی بر میں بھی اِس بات میں بھی شریک نہیں ہے کیونکہ اپیان مرسلین ہوں ملیک اِن مقربین ہوں یہ آئمہ تحریر اُن کے سارے سفات جلالوں کا جواد اللہ کے آزا کرتا ہے کسی کی کوئی سفات اپنی ذاتی نہیں لہذا اللہ کی اس کی بات میں بھی کوئی سفات کا شریک نہیں ہے اکثر گنوار آم کسیر میں جانے کا وقت نہیں اللہ کے کوئی کام ہے جو اللہ ہی انجام دیتا ہے اللہ کے ان کاموں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں وہ کام کیا ہیں جو پارہ نکری بیٹ میں سورہ دھوکے ربو ساتھ میں اللہ نے کوئی کام کی جمالت گنوائے ہیں اللہ اللہ کی خانتا کم سمہ تاظرہ تکم سمہ یویٹو کم سمہ یویٹو کم سمہ یویٹو کم اللہ من شرکا ہے کم میف اللہ من زادہ کم من شیع سبحانہ وتعالی اللہ وہی تو ہے جس سے پہلے انہوں نے پیدا کیا جس کو چاہ بیٹا دیا جس کو چاہ بیٹی جس کو چاہ بیٹی دی پیدا کیا پھر جس کو پیدا کیا ان کی روزی کا انتظام سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی تمہاری دنگی کے حیات حرمان ہو جائیں گے تمہیں بہت سا زیادہ جو کھائے گا پھر جس جہاں کھائیں ہوگی تمہیں ہزاروں پانو لاکھ سالوں کے بعد قبروں کے اعزادوں پچھر اعزاد کو جمع کر کے حیاتِ نو اعطا کر کے پھر بیٹا نماشت میں لہا کر کھنا پرمائے گا اور پھر زرہ 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 پہیتا وہ کتاب دے گا وہاں سے کوئی ہے میرا شریف ملک بیر والے کے کام کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے تو آن رہو اللہ پاک آئے ان باتوں سے جو مشرق اس کے بارے میں کہا کرتے ہیں تو اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریف نہیں ہے اس کی بزار بھی کی جائے گی کہ یہاں یہ چاروں کام یہ آفالے بھورے تقدیلی یہ اللہ امیان دیتا ہے پھر کاموں میں امیعہ اور حیمہ کا منصف کیا ہے آنے والی مجالت اس کی بھی انشاءاللہ بزار کی جائے گی اور کسی کے دل میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے انشاءاللہ کی تشبی کرائی جائے گی آخری بات کہ اللہ کی عبادت میں کوئی عبادت کا شریف نہیں ہے کیونکہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت بنتی ہی نہیں جب تک ان کی بجاہ آوری میں کفت تکرم نہ دیا جائے کفت تکرم نہ دیا جائے کہ میں نبان پڑتوں تو اللہ کا قرب حفل کرنے کے لئے روز عبادتوں تو تکرم علاج حفل کرنے کے لئے حجو جہرام میں جاتوں تو قرب خدا حفی کی طرح کریے زدہ کو خوض ادا کرتوں تو اللہ کا قرب مانویا کرنے کے لئے تو اللہ کی عبادت میں بھی کوئی عبادت کا شریف نہیں ہے یہ چار اناثر تو اللہ کی عبادت کا شریف نہیں ہے سرواق پڑے محمد 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 بیٹی جائیں بھی مزید وزا کی کیسی ہے شاپی ہے اور ارشانہ خوابی ہے سرواق پڑے محمد محمد اللہ کی عبادت کا شریف نہیں ہے محمد محمد اپنی عبر کے صوبہ ہو سہائیں لیکن عمرت حاصل کرنے والے عبرت بین ہاتھ کی ہر داؤں میں چھوڑے رہے تھا اگر دنیا عبرت بین ہوتی تو عرید ایسی عباس کے ساتھ وہ صلوق کرتی جو ان امت نے کیا جو کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہی اس کافر نکو نکو آنچہ مسلمہ کردہ کربنا کا مانچہ جیسے کنان کیا تھا کوئی ناغانی واجہ نہیں کوئی اچانک واجہ اپنا ہونے والا واجہ نہیں بلکہ مستقل ایلال وفاق تھی کڑیوں کے جوڑنے کا نتیجہ ان میں حیدر قرار کی شہادن نشامل ہے جذر پیغمبر ایسلام کی وفاق کے بعد دنیا عرید کی وہ قدر کرتی کس کے وہ مقصہر تھے تو آلے عرید پر یہ مزایر کے پہاڑ نہ گلائے گا لیکن دنیا سب کوئی بھول گئی تھی اس برد میں جو کوئی پیغمبر نے ایلی والی کے بعد یہ حق میں فرمایا تھا دنیا سب کو بھول گئی اور آسے پیغمبر کے بعد دنیا کے دیوہ پیسے بدلے کہ جسے پیغمبر کی مصرح پہ بیٹھنا کو مہینے میں افضل ذات میں افضل عبادت میں تھی امان نویل خدم میں ظلم نے ایک ہزار جرم حد کر کے دروار خریدی ایک ہزار جرم کی ذہن خریدی تو اس دروار کو ذہن مجھایا دیا اور آلت نواز میں نوزہ کتا دیان کے سر اقدر بار اس دور سے بار کی اجتر سر اقدر کے سوٹ اکڑے ہو علی والی ایمان کبیر کی زمان سے جو پیٹا جمعہ نکلا ہو یہ تھا کہ برناتے ہیں بسم اللہ عباد اللہ عباد اللہ رسول اللہ حیر نے ایمان کل نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پھر دوسرا جمعہ جو علی والی کی زمان افضل جمعہ سے نکلا اور اہد ایمان کے کانوں سے دکھایا ہو یہ تھا یہ خودوں میں رب بالقعبہ یہ قعبہ کے رب کی کفہ مہدی آج اپنے مقصد میں کام یاد ہو گیا ہے شہدان کو نے چادر بچھائی لخمی باقی کو چادر پر لٹایا جب ایک کو شراط میں لے گئی علامہ میرسی جلاؤ کی پھول میں لکھتے کہ جب شہدانیوں کی نظر اپنے لخمی باقی کے دن پر اور دیکھتا کہ چادر کے نیچے پھول کا فوانہ چاک جاری ہے وہ اپنے لکھتا کہ لکھتا کہ تنیدیم نے نبھ سوا سے رو گی یہ آنس مار کے پریشنی نے رونے لگ لے رحل وہ اتنا کو شہدانیوں نے پھول کا فوانہ کی باقی کے پھول ہے اپنے لکھتا راہی ہاں امان قریب آئے پھول ہے کا دن پھول ہے میرے اصحاب کھڑے ہیں کیا وہ ان سے کو اپنے پھول ہے جھب کی طرح چلے گئے وہ اپنے ہی رہ دونے ہیں بار تو اپنے دین کی سامی گئے کہ شاید قیون امام نے سوچا ہو کہ دیری بیٹی اپنے دوا سے رو رہی ہے جرمازے پر بیرہ صاحب کڑے ہائیں سیسے کے بیٹیوں کے رونے کی عوام مجھر کے دستوں پانوں کے پر مجھر سے نکتنا جائے قیون امام یہ پر آج نہ تک سکے بیرہ سرکتو میرا مجھد میں غیلت امام غیلت امام امام خودمت آگ کی آگت مجھر میں کیا ہوئی ہوگی جسد تلسلاؤں پہ آگ پر کیا بدلی ہوگی جب ہی آپ کا خوبہ ہوگا یہ ہی آپ کی شہدادی آگت یہ آپ کا سرمار ہوگا لیکن دیری سہادی آگت بے خودمت جانت سرمار سرمار جائے گی لیکن جب کونے میں بیٹھ جائے گی سرمار کا مالے امام زیاد پر لہا بے خودمت جانت سرمار اور یہ بیٹھ جائے گی میں کہا کر سوٹان کے کیا بدلی ہو جاتے ایک آج کے دنوں پر اندھی ہو جاتے ایک آج کے دنیا رب رہ جانت کی رد میں آ کر کوپا قراؤ ارباد ہو جاتے یہ جن لوہی درنات منظر حبیق سے آلے کو قراؤ کو جا کوپو چان کے دلاروں کا لار کو جا اور یہ دینیوں کا اُسے سنایا جانا ہو جا بے سب کل جیر کی حاصل کیا گیا ایسانیاں برسان میں بھاگو سب کل جو مرا اے فلا نا اتلا تین اتلا اہل بیت حضا مانت پلتا ہے حضر خوب ارزاد دین وصیعنا بولا دین زمان ایہ انکارا بینکا زمون وراتر اوڑا بامنا انیر حمد ورللہ رب رکا امین 15 دن ہے جی سوال ہے تو پیش دیئے رب جانت سوال ہے تو پیش دیئے